جنابِ صدر اور معزز سامینِ اکرام جیتاکی آپ بیٹ سنا میرا عنوان ہے اردو رسم الخط کی تدریز ہندوستان ایک کثیر لسان الملک ہے جہاں مختلف علاقوں تحزیبوں کی اپنی الگ الگ زبانیں ہیں ان زبانوں کی بڑی تعداد ایسی ہے جن کی حیثیت علاقائی ہے اور جن کا دائرہ بہت حد تک دائرے کار بہت حد تک محدود ہے مگر اردو ہندوستان کی ان مخصوص زبانوں میں سے ایک خاص اور اہم زبان ہے جو اپنی کم سنی کے باوجود بہت زیادہ ترقی کی تقسیمِ ہند سے پہلے ایک لمبے عرصے تک ہندوستان کی سرکاری زبان ہونے کا شرب بھی حاصل تھا اور اسے رابطے کی زبان کی حیثیت بھی حاصل رہی اور آج بھی ہندوستان کے بیشتر علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے اردو صرف کشمیر سے کنیا کماری تک ہی نہیں بلکہ شمال سے جنوب تک اور مشریف سے مغرب تک مختلف علاقوں میں فائلی ہوئی ہے لسانی عصبیت کے اس ماحول میں بھی آپ دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ اردو اپنی سہر آفرینی اور کشش کے سبب عوام کی زبان پر چڑھی ہوئی ہے اگر پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اردو زبان ذرائعی بلاگ و ترسیل کی پسندیدہ زبان ہے ہر جگہاں اردو کے الفاظ کسرت سے استعمال ہوتے ہیں خواہ تفریحی پروگرام ہوں یا سیریل یا فلم وغیرہ ہندوستان کی تمام زبانوں میں اردو ہی صرف ایسی زبان ہے جس کا دائرہ سب سے زیادہ فائلہ ہوا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اردو آج ضرورت کی زبان بنتی جا رہی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے لئے ایک چیلنج بھی ہے ایسے تعلیب علموں کو ہم اردو زبان اور رسم الخط کن طریقوں سے اچھی طرح سکھا سکتے ہیں نصاب اور طریقے کار کو وقت اور تقاضے سے ہم آہنگ کیا جائے اور ان مسائل پر گوھر و خوض کیا جائے جو زبان کی تدریس میں درپیش ہیں رسم الخط طرز تحریر لکھاوٹ لیپی اور اسکرپٹ کے ایک ہی معنی ہے دنیا میں ہر زبان کا رسم الخط بھی ہو یہ ضروری نہیں بہت سی زبانیں صرف بولی جاتی ہیں لکھی نہیں جاتی اور بعض زبانوں کا رسم الخط معمولی تبدیلیوں کے ساتھ مشترک ہیں اور تمام رسم الخط کے اپنے بنیادی حروف تحجی ہوا کرتے ہیں جن کی ترتیب سے لفظ بن جاتے ہیں اور الفاظ سے کلمہ بنتا ہے اور کلمہ سے یا جملوں سے شیر و نصر وجود میں آتے ہیں رسم الخط کی بات کرتے ہوئے سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا جاتا ہے کہ ہندی اور اردو ایک زبان ہیں ایک حد تک یہ بات درست بھی ہے مگر ارتکائی اعتبار سے یہ زبانیں ایک دوسرے سے الگ ہو گئیں دونوں زبانیں شورسینی پراکرت کی جانشین ہیں اور دہلی کی گرد نواہ کی کھڑی بولی پر قائم ہیں بکاول گوپی چند نارنگ اردو ہندی کو اب دو ملتی جلتی لیکن آزاد اور مشتقل زبانیں سمجھنا چاہیے اور بنیاد کو ایک تسلیم کرنے سے کتان ضروری نہیں کہ دونوں کا رسم الخط ایک ہو کسی بھی زبان کا رسم الخط اس زبان کی آوازوں کو علامتوں سے ظاہر کرتا ہے اس لیے وہ زبان کا تابع ہوتا ہے وہی اس زبان کی پہچان بنتا ہے اور یہ بھی سچ ہے کہ کسی بھی رسم الخط میں دوسری زبانوں کی آوازوں کی بڑی حد تک پیش کیا جا سکتا ہے لیکن صرف ایک زبان کا رسم الخط اسی زبان کی سوتیات پر پوری طرح پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے چنانچہ اردو کا رسم الخط اردو کے لیے مختص ہے چونکہ اردو کا رسم الخط صدیوں کے تجربات اور استعمال کے بعد اس مقام تک پہنچا ہے اس کی مانوسیت اور ہمہنگی اردو زبان کی سوتیات سے گھل مل گئی ہے اس لیے اب اس کی خال نوچ کر اس پر دوسری خال چڑھانا ممکن نہیں ہے اس عمل سے اردو زبان کی شناکت اور انفرادیت ختم ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اردو رسم الخط کو دیوناغری میں کر دینا چاہیے کیونکہ یہ دونوں زبانیں ایک ہی ہیں اگر یہ بات ضروری ہوتی تو آج اڑیا بنگالی اور آسامی زبانوں کا رسم الخط ایک ہی ہوتا کیونکہ یہ تینوں ماغذی پراکرت کی جانشین ہیں ان کا رسم الخط ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے ہندی اردو کا معاملہ بھی یہی ہے دونوں زبانیں آریائی ہیں مگر ارتے کے آئی سفر میں یہ دونوں زبانیں اتنی آگے بڑھ گئی ہیں کہ اب ان کے لیے ایک ہی رسم الخط تجویز بہتر نہیں ہے یہ بھی زمانے کا ستم ہے کہ اردو رسم الخط کو عربی فارسی کا رسم الخط بتا کر اسے خصوصا ہندوستان میں باہری یا غیر ملکی رسم الخط بتایا جاتا ہے کچھ لوگوں نے تو قرآن مجید کے رسم الخط سے تعبیر کرتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فلا فلا زبان نے اپنا رسم الخط تبدیل کر لیا اور ترقی پذیر ہیں ہمیں یہ بات ماننے میں کوئی دکت نہیں ہے اگر کسی زبان کا رسم الخط انتہائی ناقص ہے یا رسم الخط کی تبدیلی سیکڑوں برسوں کی لسانی اور تہذیبی تحریکوں کی زیر اثر ہو جائے تو تبدیلی نامناسب نہیں ہے مگر اردو ایک مخلوط زبان ہے اس نے ہندوستان اور عرب و ایران سب سے استفادہ کیا ہے چنانچہ اس کا رسم الخط بھی اشتراک اور اتبات کی نہایت امدہ مثال ہے یہ رسم الخط اپنے اصل کے اعتبار سے عربی ہے لیکن عربی سے براہ راست نہیں لیا گیا اردو کے لیے اسے ایک ایسے مرحلے پر اپنایا گیا جب یہ فارسی زبان کی ضرورتوں کے مطابق ترمیم اور اضافے سے ہم کنار ہو چکا تھا تو اس نے زبانوں کی آریائی اور سامی خاندانوں کے اسی اشتراک پر اقتفاہ نہیں کیا جو ایران میں ظہور پذیر ہوا تھا بلکہ انڈیا میں تقریباً سبھی آریائی زبانوں کی آوازوں کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا حروف تحجی پے چے اور زے اور گاف کا اضافہ فارسی زبان میں ہو چکا تھا مزید آوازوں کے لیے تین نئے حروف پے ڈال اور ڈے بڑھائے گئے ہائے مخلوط کی حیثیت سے دو چشمی ہے کا استعمال اتنا قدیم نہیں تھا لیکن میں کافی حصہ چھوڑتے ہوئے اس لیے کہ وقت اس پر میں نے بحث کیا تھا حروف تحجی کے اعتبار سے عام طور پر انگریزی وغیرہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حروف تحجی کتنے ہیں تو سب لوگ ایک زبان ہو کر کے کہہ دیتے ہیں چھبیس ہے لیکن یہی بات اگر اردو کو لے کر کے ہم پوچھتے ہیں تو جتنے لوگ ہیں اتنی طرح کی باتیں کہتے ہیں تو اس لیے اس کو بھی جاننا تھوڑا ضروری ہے کہ اردو میں حروف تحجی جو ہے چھتیس ہیں اور ٹوٹل جو ہے سولہ وہ آوازیں ہیں جس کو ہم اہکاری آوازیں یا بھاری آوازیں بھی کہتے ہیں جو ہمارے یہاں ہندی سے یا دراؤڑی یا ہمارے جو یہاں کی ہندوستانی زبان تھی ان سے ہم نے لے کر کے اپنے اردو میں اس کو شامل کر لیا ہے بغیر اس کے حروف تحجی ہمارا مکمل نہیں ہو سکتا اور بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو ہکاری آواز سے ہمارے یہاں شروع ہوتے ہیں جس میں بھا فا تھا تھا دھا اس طرح کی پوری لمبی فیریست ہے جس میں سولہ ایسے حروف ہیں جو مطلب ہمارے یہاں استعمال ہوتے ہیں یہ سب پوری میں نے اس پر بحث کیا تھا لیکن یہ سب کو چھوڑتے ہوئے اور اسی طرح سے حمزہ کو بعض لوگوں نے حروف میں شامل کر لیا جبکہ حمزہ اور مد یہ سب حروف نہیں ہیں یہ سب علامت کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس لیے کہ ہم اسی کو حروف تہجی مانتے ہیں جس سے وہ الفاظ کوئی نہ کوئی الفاظ شروع ہو اس لیے اس سے حمزہ کو بھی ہم نے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہم نے ہے کے بارے میں بتایا تھا کہ ہے کب علف کی آواز دیتا ہے اور یہ سب چیزوں کو میں کافی اور وائے معروف وائے مجھول اس طرح کی بحث تھی لیکن بہرحال تائم نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب چھوڑتے ہوئے آخیر کے کچھ چند سطور کو آپ سن لیجئے تاکہ ہماری محنت بھی رائے گا نہ جائے افتدائی سطح پر اردو زبان سیکھنے کے مسائل اور نساب کے سلسلے میں ان تمام باتوں کا خیال کیا جانا ضروری ہے جو اوپر میں نے چھوڑ دیا ہے تب جا کر کہیں ہم تعلیب علموں کے ذہنی میار کو بلند کر سکیں گے یوں تو ہر سیکھنے والوں کے لیے رسم الخط ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے مگر اردو رسم الخط کے جو مسائل ہیں ان کی نویت تھوڑی مختلف ہے اردو کی اپنی یہ خاص آوازیں ہیں اور یہی آوازیں لفظ بن کر مقصود تہذیب کی نمائندگی کرتی ہیں البتہ کچھ آوازیں ایسی ہیں جن میں فرق کرنا مشکل ہے جن کے کئی وجوہات ہیں ایسے تعلیب علم عام طور پر جیم زے کی آوازوں کو جانتے ہیں مگر اس کی ادائیگی نہیں کر پاتے اسی طرح زیڈ کی آواز کے لیے ہمارے پاس کئی حروف ہیں زال زے زواز زو ان آوازوں کے فرق کو ہم اپنی تحریروں میں رکھتے ہیں مگر کیا بولنے میں بھی اس کو ملحوظ رکھتے ہیں آپ گور کریں تو دیکھیں گے کہ سوائے جیم اور زے کے کوئی فرق نمائی نہیں ہوگا بلکل اسی طرح جب ہم آئین کو دیکھتے ہیں تو کیا آئین کی آواز کو پوری طرح واضح کر پاتے ہیں اسی طرح تے اور تو میں کیا فرق کرتے ہیں نئے سیکھنے والوں کے لیے یہی پریشانی کا سبب ہوتے ہیں جو چیزیں عمل میں نہیں ہوتی ان کا سیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے مگر جو چیزیں پریکٹس میں ہوتی ہیں ان کا سیکھنا اور سکھانا دونوں آسان ہوتا ہے اکثر لوگوں سے ایک کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ ایک ہی آواز کے لیے یتنے حروف کی کیا ضرورت ہے انہیں سمجھانا اور پورے طور پر مطمئن کرنا ایک بڑا مسئلہ ہے جب تک ان کو اور ان آوازوں کی طریقے آدائیگی اور مخارج کی باریکیوں سے آپ بخوبی واقف نہ کریں گے تو مطمئن نہیں ہوں گے اور یہ باریکیاں اردو زبان کی نزاکتیں بھی ہیں اور حسن بھی لہذا اس پر خصوصی توجہ دینی چاہیے یہ آوازیں جہاں ہم نے مشتار لیا ہے وہاں تو باقاعدہ فن تجوید موجود ہیں وہاں اس کی تعلیم بھی دی جاتی ہے مگر ہمارے یہاں ہم اس کو ہندوستانی مجاز کے مطابق ڈھال کر تلفز کرتے ہیں اب اس کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ استاد ان آوازوں کو خود ادا کر لیں اور طلبہ کو دہرائیں پھر لفظوں کے ذریعہ ان آوازوں کو کیسے استعمال کیا جائے بلیک بورٹ کے ذریعہ سمجھایا جائے اور اب تک یہی طریقہ اپنایا جاتا رہا ہے اگر ہم اس کے لئے جدید سمعی بسری امداد کا بھی استعمال کریں تو کم سے کم وقت میں بہت آسانی سے سمجھا سکتے ہیں اس سلسلے میں ویڈیو ویڈیو اور لیب لینگویج لیب وغیرہ سے مدد لی جا سکتی ہے اس طرح کی آوازوں پر مستمیل الفاظ کی زیادہ سے زیادہ مشکرائی جائے تاکہ ان کے حجزے یاد ہو جائیں اور الفاظ کی شکلیں بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائیں اگر بچوں نے اردو کے چند علامتوں کو سیکھ لیا تو اردو کے تمام حروف سیکھ لینا کوئی مشکل نہیں ہے آج اس ٹکنالوجی کے دور میں ٹکنالوجی کی مدد سے زبان سکھانا اور بھی آسان ہو گیا ہے بہرحال ایک کامیاب استاد بڑی خوش اطلوبی سے ایک کام انجام دے سکتا ہے اس سے طلبہ کی تجسس کی تشکین ہوگی اور بہت آسانی سے زبان وعدب سے واقف ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے ذکیرے الفاظ میں اضافہ بھی ہوگا بہت بہت شکریہ